لاہور میں سیاسی میدان سچ گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی جیلیاں انتخابی جلسے اور کارنر میٹنگز امیدواروں کی دور ٹو دور انتخابی مہم تیز ووٹر اور سپورٹرز بھی پرجوش نون لیگ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی ٹی ایل پی اور دیگر جماعتیں ووٹرز کو منچور سے آگاہ کرنے لگی ووٹرز کے لیے خصوصی خوابوں کا بھی احتمام شہری سن سب کی رہے ہیں فیصلہ آٹھ فر وی کو کریں گے این ایک سو بائیس اور پی پی ایک سو پچپن مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری گوہاوہ گاؤں میں مسلم لیگ نون کا جلسہ خواجہ سادھ رفیق کی شرکت امیدواروں کا گوہاوہ گاؤں پہنچنے پر پرتپاک استقبال کارکنان کی بڑی تعداد کی جلسے میں شرکت لیگی قیادت کے حق میں نارے بازی پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹانچی بلوک اے ون میں جلسہ لیگی رحمہ اتا تارہ امیدوار پی پی ایک سو ایک سج عمر سوہل زیابت اور امیدوار شہباز کھوکر نے شرکت کی جلسے میں محمد یوسف ڈاکٹر حسین شہزاد اور چہدی بشارت بھی شرک ہوئے حلقین ایک سو پچیس اور پی پی ایک سو پین سٹھ میں سیاسی سرگرمیاں اوروج پر آرائیاں پنٹ جرائی ون میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ امیدوار قومی اسمدی ملک افضل کھوکر امیدوار صوبائی اسمدی شہزاد نظیر سندو کی شرکت جلسے کا انکاد حاجی حنیف خان مبارک علی خان رانہ اسلم سلمان کی جانب سے کیا گیا مہاجر آباد امیدوار پی پی ایک سو بہتر رانہ مشہود احمد خان کی یونین کانسل اناسی آمد علاقہ مکینوں دکانداروں بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقات رانہ مشہود احمد خان نے مسلم لیگ نون کے انتخابی دفتر کا افتتا کیا اہل علاقہ نے میاں نواز شریف سے محبت کا اظہار اور نارے بھی لگائے پی پی ایک سو چوور میں پی پلز پارٹی کی انتخابی مہن جاری امیدوار سفیان خالد گھرکی کی ووٹرز اور سپورٹرز سے ملاقاتیں سفیان گھرکی نے رانی پنڈ ہربنسپورا اور رامپورا میں کارنر میٹنگ کی شرکہ نے سفیان خالد گھرکی کی حمایت کا اعلان کیا ادھر پی پی ایک سو چون سٹھ میں آصف بھٹی کی کارنر میٹنگ امیدوار غلام مصطفی جٹ کی خصوصی شرکت آصف بھٹی نمبردار نے غلام مصطفی جٹ کی حمایت کا اعلان کیا سردی میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین بچے جان حق پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ بچے جان کی بازی ہار گئے لاہور میں مزید ایک سو ستتر بچوں میں نمونیا کی تصدیق شہر کے موڈل بازاروں کے باہر سے تجابزات کا تاہال خاتمانہ کیا جا سکا بہت کالونی موڈل بازار کے گرد و نواح میں تجابزات کی بھرمار شہریوں کو عمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کالونی میں تجابزات کے باعث گنگی بھی بڑھنے لگی کچھا جیل روڈ میاں جوگ کی متعدد سڑکیں چھوٹ پھوٹ کا شکار ناہمبار راستے کے باعث راہگیروں کو مشکلات چیفک کی روانی بھی متاثر علاقہ مکینوں کا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ کم عمر اور بغیر لائسنس جرائیورز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کا حکم کم عمر جرائیورز پر مقدمے کی بجائے گاڑی موٹسائیکل کو تھانے بند کر دیا جائے گا بند کی جانے والی گاڑیاں سپرداری کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا بغیر لائسنس گاڑی موٹسائیکل چلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا پاکستان اور کینیڈا کا مذہبی سیاحت اور تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات کا اصولی فیصلہ پنجاب حکومت کے تین رکنی وزارتی وفد کی ٹورنٹو میں سکھ کمیونیٹی سے ملاقات سکھ کمیونیٹی کا ننکانہ صاحب اور کٹارپور میں فائیو سٹار ہوتل بنانے پر اتفاق وفد نے وزیر علی موستن اکوی کا نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا سبائی وزیر ہاؤسنگ اسپر علی ناصر کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے دن نات دورے سبائی وزیر ہاؤسنگ کا بند روڈ پیکج بان اور ٹو کا تفصیلی دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا جاری ترکیاتی کاموں کے بارے میں سبائی وزیر کو بریفنگ بھی دی گئے آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کے پولیس کے مختلف دفاتر اور تھانوں کے دورے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا جلد مکمل کرنے کے لیے احکامات آئی جی نے تھانہ شفیق آباد اور سڈی پیو آفیس شفیق آباد کا معاینہ کیا ڈی آئی جی آپریشنز کے دفتر کے زیر تعمیر امارت کا جائزہ لیا تھانہ گلبرد تھانہ اچرا ڈی ایس پی سی آئی اچرا کی امارتوں کا بھی معاینہ کیا دورانے ڈیوٹی زخمی اہلکاروں کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے اقتماد جاری اہلکاروں کے تیبی اخراجات کے لیے مزید سترہ لاکھ روپے کی منظوری کانسٹیبل آصف کو تیبی اخراجات کے لیے ایک لاکھ مل گئے سکلین نواز کو پانچ لاکھ ارشد حسین کو بھی پانچ لاکھ کی امداد مل گئے سوئی ناردھرن گیس کمپنی میں پندرہ افسران کی جنرل منیجر کے عہدے پر ترقی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جنرل منیجر لاہور ویسٹ ازل رشید شیخ اور جنرل منیجر لاہور ایسٹ بلال اسغر کی ترقی جنرل منیجر فیصلہ بار ریجن راشد انائیت کو بھی جی ایم کے عہدے پر ترقی شجار روڈ کلیفٹن کارلونی میں عساق گجر کی جانب سے اہلی علاقہ کے عزاز میں ناشتہ امیدوار این ایک سو اٹھائیس لیاکت بلوچ امیدوار بی بی ایک سو نہتر احمد سلمان بلوچ کی شرکت احمد امیر اشتیاب گجر اویس کھوکر موسا سمیت اہلی علاقہ کی قصیر تعداد نے شرکت کی ویلنشیا کی چھبی سویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد ریجنسٹک ریجنسٹار کوپریٹیو نے میٹنگ کا انعقاد کیا صدر ویلنشیا، قواجہ، فرکان اور سیکیٹی فخر اسلام بٹ نے صدارت کی میننجنگ کمیٹی کی جانب سے دوزار چوبیس کا ایجنڈا پیش کیا گیا میمبران کی قصیر تعداد نے ایجنڈے کی منظوری دی الحمدہ ہال میں جیم لینڈ انٹرنیشنل سکول کی سالانہ تقیب تقسیم انعباد قاسم علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ڈائیکٹر شیخ مقبول، ایم ڈی حافظ محمد اشرف کی شرکت کیزر حیات گندل، مزمل صدیقی، رانا مجد علی کی شرکت پوزیشن ہولڈرز، طلوہ طالبات کو انعامات شیلز اور گولڈ میڈل سے نماز آ گیا ایکسپو میں تین روزہ پریمئر ٹیکنالوجی ایونٹ فیوچر فیسٹ دوزار چوبیس کا اختتامی روز تین روزہ فیوچر فیسٹ میں انویشن ایکسپو اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا منسٹر آف آئی ٹی گلگت بلتستان، سرائیہ زمان کی خصوصی شرکت ملک بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور ٹاپ ایج اور پاکستان لائٹ کی ٹیم میں شاہ فیسٹ گراؤنڈ پر آبنے صاحب نے ٹاپ ایج کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیسٹا کیا پاکستان لائٹ کی ٹیم نے ایک سو چالیس رنز بنایا اگلے مرحلے میں کوالیفائی کرنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے کامیابی آ